انگلینڈ کے پلیئرز کو آئی پیل سے بین کر دیا جائے گا ناظرین یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ انگلینڈ کے جتنے بھی کھلاڑی آئی پیل کھیل رہے تھے ان سب نے آئی پیل کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلنی تھی ناظرین نیوزیلینڈ آئی پیل کو ترجیح دی پاکستان کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلنے نہیں آئے بڑے کھلاڑی آئرلینڈ کا ایک بولر آئرلینڈ کا ایک بولر پاکستان کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلنے نہیں آیا اس نے بولا میں آئی پیل کھیلوں گا ناظرین لیکن انگلینڈ نے اپنے خاندانی ہونے کا ثبوت دے دیا ہے انگلینڈ کریکٹ ٹیم کے جتنے بھی کھلاڑی کروڑوں روپیہ لے کر آئی پیل کھیل رہے تھے انہوں نے آئی پیل کو خیرہ بات کہہ دیا اور پاکستان کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلنے کے لیے انگلینڈ پہنچ گئی سب سے بڑا نقصان پہنچا پنجاب کو کیونکہ پنجاب جو ٹیم ہے آئی پیل کی اس کے کپتان تھے سیم کرن جو کہ انگلینڈ کے کھلاڑی ہیں ناظرین کپتان اپنی ٹیم کو چھوڑ کر چلا گیا پاکستان کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلنے کے لیے جب یہ سارا معاملہ پیش آیا تو انڈین کرکٹ بورڈ کی جانب سے یہ بولا گیا کہ ہم ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ کے کھلاڑیوں کو بین کر دیں پابندی لگا دیں کہ وہ آئندہ آئی پیل میں حصہ نہ لے سکیں ناظرین سنیل گواسکر جو کہ انڈیا کے بڑے زبردست کرکٹر رہ چکے ہیں ان کا بھی بیان سامنے آیا ان کا یہ کہنا تھا کہ انگلینڈ کھلاڑیوں سے پیسے واپس لے لینے چاہیے جو ان کو پیسے دی ہیں ہم نے آئی پیل کھیلنے کے ان سے وہ پیسے واپس لے لینی چاہیے ناظرین عرفان پتھان جو ویسے ہی پاکستان کے خلاف اکثر بیانات دیتے رہتے ہیں ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ اگر کھیلنی ہے تو پوری لیگ کھیلو آئی پیل ورنہ آئندہ سے ہمارے ادھر لیگ کھیلنے کے لیے نہ آنا انگلینڈ کے پلیئرز کو عرفان پتھان نے بڑے سخت لیجے میں یہ بات کی بائیس تاریخ کو ہمارا پہلا میچ ہے انگلینڈ کے ساتھ کیا لگتا ہے کون جیتے گا ضرور کومیٹ سیکشن میں بتائیے گا اس کے ساتھ ہی اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ